ماجد علی کمیٹی نے نیجی شعبے کو بھارت سے چینی درامت کرنے کی بھی اجازت دے دی ای سی سی وزارتوں کی تقنیق کی زمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی گئی حکمتی ذرائقہ خیانہ ہے کہ باکستان کو کمی بورا کرنے کے لیے کپاس درامت کرنی پڑے گی بھارت سے کپاس اور دھاگے کی درامت سستی پڑے گی سعودی عرب یمن کو 65 عرب روپے زائد مالیت کا تیل فراہم کرے گا سعودی عرب یمن کی پینل اقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکمت کو بجری گھروں اور عوامی خدمات کی حمایت کے لیے 65 عرب 30 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا تیل فراہم کرے گا سعودی عرب کی سرکاری خبرسائی جنسی اس پی اے کے مطابق ولی اہد شہزادہ محمد بن سلیمان بن عبدالعزیز نے یمن کے صدر کے ساتھ ٹیلی فونیک گفتگو کی یمن کو یہ گرانٹ سعودی عرب کے پروگرام ترکی اور تمیرینوں کے تحت دی جائے گی تیل کی کمی سے یمن میں پانی حسبتالوں میں جنریٹر اور عمدادی سمان کی فراہمی موکتل ہے کیا رہے یمن میں اس وقت 80 فیصد عبادی کو مدد کی ضرورت ہے کرونا وائرس دنیا میں مزید پانچ لاکھ سے زائد افراد متاثر عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا بھر میں کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد دس کروڑ انتالیس لاکھ تیس ہزار سے زائد اور فالکیسز کی تعداد دو کروڑ بیس لاکھ ستاون ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار ایک سوڑ تیس تک پہنچ چکی ہے جبکہ تین کروڑ دس لاکھ تانوے ہزار سے زائد لوگ متاثر ہیں بھارت سمیت تمام ہمسائے ممارک سے پور امن اور دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت اور عوام بھارت سمیت تمام ہمسائے ممارک سے پور امن اور دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں بھارتی وزیر آزم عمران خان نے یومی پاکستان پر مبارک بات پر نریندرہ موڈی کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی اشیاء میں دیرپا امن کے لیے تمام تصفیحہ طلب تنازعات کا حل ہونا ضروری ہے نزریعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ تعمیری اور نتیجہ فیض مذاکرات کے لیے سازگار محول ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف بھارتی عوام کے لیے نیک واشیات کا اظہار کرتا ہوں کیا رہے کہ یوم پاکستان پر بھارتی سطر اور نزریعظم نے تہنیتی پیغامات بھیجوائے تھے پیپال نے کرپٹو کرنسی سے ادائکیوں کی اجازت دے دی آن لائن پیسو کی منتقلی کا کام کرنے والی امریکی کمپنی پیپال نے کرپٹو کرنسی سے ادائکیاں کرنے کی اجازت دے دی کمپنی نے امریکی خریدتاروں کو آن لائن ادائکیوں کے لیے کرپٹو کرنسی استعمال کرنے کا آپشن دے دیا آن لائن ادائکیوں کی اس کمپنی نے ایک نیا چیک آؤٹ کرپٹو فیچر شامل کیا ہے جو امریک کی سارپین کو دستیاب ہوگا حج اور عمرہ کرنا ہے تو کرونا ویکسین لگوالیں سعودی عرب نے صرف کرونا ویکسین لگوانے والوں کو ہی حج اور عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر غور شروع کر دیا غیر ملکی خبریسان ایجنسی کی ایک ریپورٹ کے مطابق سعودی نائے وزیر صحت نے کہا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے کرونا ویکسین لگوانے والوں کو خصوصی کیو آر کورٹ جاری کیا جاتا ہے سعودی نائے وزیر صحت نے ابو زہبی میں منقید ایک اجلاس میں کہا ہے کہ تمام ممالک کرونا ویکسین لگوانے والے افراد کو تصدیقی کورٹ جاری کریں گے جس کی بنیاد پر ہی حج اور عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی سوشل میڈیا پر پابندی ڈونالڈ ٹرمپ نے حامیوزر رابطے کا نیا طریقہ کا نکال لیا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پابندی کے بعد اپنے حامیوزر رابطہ رکھنے کے لیے ویب سائٹ لانچ کر دی گیر ملکی خبریسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ویب سائٹ کا نام 25 آفیس رکھا گیا ہے جس پر جا کر لوگ ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں اقوام متحدہ نے کرونا ویکسین ذکیرہ کرنے والے امیر ممالک کو سخت تنقید کا نشانہ بنا ڈالا غیر ملکی خبریسان ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو کوتریس نے امیر ممالک کو کرونا ویکسین دیگر ممالک میں تقسیم کرنے کی ترقیب دی تاکہ وبا کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے لاکھوں پاکستانی رمضان میں عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر سکیں گے آئندہ ماہ شروع ہونے والے مقدس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ پھر لاکھوں پاکستانی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعادی عرب نہیں جا سکیں گے سعادی عرب کی چینک سے پاکستان سمیت دیگر دو سو ممالک سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی سرکاری عداد و شمار کے مطابق پاکستان سے دو ہزار انیس میں جانے والے عمرہ ظاہرین کی تداد بیس لاکھ زائد تھی جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ تداد سترہ لاکھ کے قریب تھی عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس کے سبب پروازوں پر لگنے والی پابندیوں کے نتیجے میں گزشتہ ایک سال کے دوران پاکستان جانے والے عمرہ ظاہرین کی تداد نہایت محدود رہ گئی ہے روسی آبدوز کا پرفیلی سطح توڑنے کا مظاہرہ تاریخ میں پہلی بار تین روسی چوہری آبدوز نے بیاق وقت آرکیٹک میں پرفیلی سطح کو توڑنے کا مظاہرہ کیا غیر ملکی خبر ایسائی جنسی کے مطابق روسی بحریہ کے کمانڈر چیف اینڈ ایڈ میرل نے روسی سطر ولادی میر پیوتن کو اجلادی کے آرکیٹک مشکوں کے دوران تاریخ میں پہلی بار تین روسی اٹمی قوت سے چلنے والی بیلیسٹک مزائل آبدوزوں نے بیاق وقت برف کے نیچے سخت برپیلی سطح کو توڑتی ہوئی ظاہر ہوئی ہے یہ آبدوزیں ایک دوسرے سے تین سو میٹر کے فاصلے پر تھیں آرکیٹک مہم کے دوران روسی بحریہ کی تاریخ میں پہلی بار تین سو میٹر کے فاصلے پر ایک محدود جگہ میں تین جہری قوت سے چلنے والی آبدوز برف کے نیچے سے سامنے آئیں آرمی چیف جنرل گمر جاوید باجوہ سے مختلف ممالک کے سفیروں کی اہم ملاقات اور اہم امور پر تبات لا خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل گمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تائنات یورپی یونین کے سفیروں اور کینیڈین ہائی کمیشنرز نے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبات لا خیال کیا گیا پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل گمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین سفیر کینیڈین ہائی کمیشنر اور ڈینمارک کے سفیر نے ملاقاتیں کی ان ملاقاتوں میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنل جنرل فیض حمید بھی موجود تھے ان اور ایران کے مبین دو روز قبل پانے والے بڑے معاہدے پر اپنے پہلے رد عمل میں امریکی صدر جو پایڈن نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے ایک صحابی کی سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دونوں ممالک کے مابین برسوں سے پڑھتے ہوئی شراکتاری کے بارے میں خدشات ہیں کہام امریکی صدر نے کوئی اضافی تفصیلات نہیں بتائے جس سے ان کے تحفظات واضح ہوں یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب حال ہی میں چین اور ایران نے پچیس سالات جامعہ تاون کے معاہدے پر تستخد کیے آزربائی جان سے شکست کا دباؤ آرمینیہ کے وزیراعظم کا مستعفی ہونے کا فیصلہ آزربائی جان سے شکست پر شتید عوامی دباؤ کے بعد آرمینیہ کے وزیراعظم نے اپرل میں استیفہ دینے کا اعلان کر دیا عالمی خبر سائن جنسی کی ریپورٹ کے مطابق آرمینیہ کے وزیراعظم نے روہ پر سے اپرل میں مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے تاہم وہ پارلی مانی انتخابات کے انکاح تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے بھارتی ذریعظم ریدرہ موڈی کے دورہ بنگلہ دیش کے موقع پر سیکیورٹی پورسس کے مظاہرین پر تشدد سے اب تک گیارہ افراد جان کی بازی ہار گئے بھارتی ذریعظم ریدرہ موڈی کے واپتے سے جانے کے بعد بھی بنگلہ دیش میں پر تشدد مظاہروں کا کسی طرح جاری ہے عوام نے ملک گیر ہڑتال کی سرکاری دفاتر میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی بولیز تشدد کے باعث تین روز میں گیارہ شہری ہلاک ہو چکے مظاہرین نے ڈھاکا چھٹاگانگ ہائی وی بند کر دی کئی مقامات پر ٹائر جلائے جبکہ رکافتیں بھی کھڑی کی گئی مظاہرین کی جانب سے ٹرین پر بھی حملہ کیا گیا شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ انہیں امریکی سطر جو بائیڈن کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک نہ صرف مزید جنگی ہتھیار بنائے گا بلکہ مزید تجربات بھی چاری رکھے گا عالمی خبر ایسان جنسی کی ریپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ انہیں امریکی سطر جو بائیڈن کی تیال انگیزی کی عظامات کو مسترد کرتے ہوئے مزاد تجربات کچھ جاری رکھنے اور مزید جنگی ہتھیار بنانے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے دھمکی امیز جابر کرا رکھا تو یہ عمل امریکہ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا چین اور ایران کے درمیان پچیس سالہ تاب ان کا بڑا معاہدہ تیپ آ گیا تیران میں تیپ آنے والے اس معاہدے کی دفتہ بیزات پر ایران کے وزیر خارجہ جوازریف اور ان کے اینی ہم منصب نے سال کے دوران ایران میں چار سو ارب درمیان کی سرمایہ گاری کرے گا ایران اگزارت خارجہ کے تجمعان کے مطابق باہمی تاب ان کے معاہدے میں تیاتی ماشی اور اسٹرڈجی کا مور شامل ہے اس معاہدے کی تجویز چینی صدر شیچنگ پنگ نے دو ہزار سولہ میں اس وقت دی تھی جب وہ ایران کے دورے پر آئے تھے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں موسیقی